اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس فائف کے لئے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے چیپٹر ہے الدرس الرابعہ اشارہ چودہ سبق الاتحاد قوتن اتحاد میں طاقت ہے یہ سبق مکمل ریٹ کیا جائے گا اور اس کا ترجمہ کیا جائے گا فائف کلاس کے تمام بچوں سے گدارش ہے کہ بغور اس سبق کو سنیں اور اس کے ترجمے کو سنیں پھر آنے والی تدریبات کو اس کے مدد سے حل کریں چیپٹر ہے دعا آحد الحکمائی ابنا اہو بلایا ایک دانا شخص نے اپنے بیٹوں کو قبائلہ موتی ہی اپنی موت سے پہلے آخری وقت سے پہلے اپنے بیٹوں کو ایک دانا شخص نے بلایا وآخذ یحدیسهم بہدو ان اور ان سے بات چیت کی گفتگو کی سمم عمرہم پھر انہیں حکم دیا این یحدیرو حضمتم من الیدان یہ کہ وہ لے آئیں ایک گھٹھیا لکڑیوں کی ولمہ اطاعو ابنا اہو اور جس وقت بچوں نے فرمبرداری کی یا کہنا مانا لعمری ہی ان کے حکم کی تعمیل کی طالبہ الہ کلی منہم این یکسیر الحض ماتا کہا ان سے یہ کہ توڑیں وہ لکڑیوں کے گھٹھے کو فلم یقدر آہدن پس کسی ایک نے بھی ان میں سے کسی ایک نے بھی الا کسریہ لکڑیوں کو گھٹیا توڑنے پر قدرت نہیں رکھی سمہ فرہ کہا پھر جدا جدا کیا مطلب ایک ایک لکڑی کی وطلبہ منہم اور کہا ان سے این یکسیرو یہ کہ وہ توڑیں اودن اودن ایک ایک لکڑی فلم یجدو پس جس وقت فی ذالک اجسعوبت انہیں کوئی مشکل پیش نہ آئی یعنی انہوں نے ایک ایک لکڑی توڑ دی ساری لکڑیاں اندائزن جس وقت قال لی ابنائی کہا اس دانا شخص نے اپنے بیٹو کو حاکدہ انتم اقاوی جاؤ اسی طرح اگر تم متحد رہو گے ایک ساتھ رہو گے تم مضبوط رہو گے ازا اتحاد تم جب تک تم ایک ساتھ رہو گے وزوافاؤ ازا تفررک تم اور جب تم الہدہ الہدہ ہو گے جدا جدا ہو گے تو پھر تم بکھر جاؤ گے ٹوٹ جاؤ گے کمزور ہو جاؤ گے یہ سبق ہے چھوٹا سا ایک سبق ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک دانہ شخص نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ لکڑیوں کو گھٹھا لے کر آئیں وہ لکڑیوں کو گھٹھا لے کر جب آئیں تو اس دانہ شخص نے کہا کہ اب یہ سارے بچے جتنے بھی ہیں کہ اس لکڑیوں کے گھٹھے کو ایک ساتھ توڑیں لیکن جب وہ توڑنے لگے تو وہ اس چیز پر قادر نہیں تھے کہ ایک ساتھ ساری گھٹھیوں کو توڑ سکیں پھر ایک ایک لکڑی کر کے دی اور کہا کہ اب ایک ایک لکڑی توڑو جب ایک ایک لکڑی کر کے دی تو سارے بچوں نے ایک ایک لکڑی کر کے توڑ دی پھر اس سے انہیں سبق اور نصیحت دیے دی کہ اگر تم بھائی آپس میں اس طرح ایک ساتھ رہو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کمزور توڑ نہیں سکتی کمزور نہیں کر سکتی اور اگر تم جدہ جدہ ہو جاؤ گے تو پھر تم کمزور ہو جائے گے اور دنیا کے حلکہ سے حلکہ طاقت بھی آپ کو توڑ دے گی تمام بچوں سے گدارش ہے کہ یہ سبق آپ کے سامنے ریٹ کیا گیا اس سبق کے مطابق آپ اپنی ساری تدریبات کو حل کریں